آج آپ نے سنی ہوگی خبری بہت پھیلی ہوئی ہے کہ چاہنام سے نراز ہو گیا سی پہ خطرے میں پڑ گیا عمران خان اسے ہینڈل نہیں کر پا رہے صحیح سے انہوں نے کہا جی ری نیگوشیٹ کریں وغیرہ 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 کیا کہہ رہے ہیں آپ کے ذہن میں کیا ہے اس کے بارے میں نہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف نے ملک کے ساتھ دشمنی کی ہے جو اس قسم کے معاہدے کی ہیں جس میں کے کپیسٹی چارجز ہیں کہ آپ اور ٹرمینل کے چارجز دویں 272,000 ڈالرز پر ڈے whether you use or you don't use تو وہ جو خبر ہے وہ یہ یہ کہ بھئی اس نے اپنا کمیشن لے کے اور اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ بہتری کے لیے نہیں سوچا اور الیکشن جیتنے کے لیے اس نے کہا کہ بجلی تو ہم جو ہیں وہ کم سے کم پروائیڈ کر دیتے ہیں چاہ کے ہم کہیں کہ ہم نے بجلی بنا دی ہے اور لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ بجلی کی کسٹ کیا ہے تو بجلی کی کسٹ is very high because they have negotiated the agreements on chinese Trump not on our Trump دیکھیں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ leader اور ruler میں کیا فرق ہوتا ہے یہ لوگ جتنے بھی لوگ گزریں یہ سب ruler تھے انہیں اپنا everyday profitable بنانا تھا انہیں rule کرنا تھا کہ آج کا دن صحیح نکل جائے ہماری حکومت صحیح چل جائے ہم سے کوئی نراز نہ ہو ہم یہ فائدہ اٹھا لیں ہم وہ فائدہ اٹھا لیں leader کے لیے یہ چیزیں important نہیں ہوتی ہیں leader کے لیے مقصد اہم ہوتا ہے آپ کا مقصد کیا ہے آپ کو اپنی قوم کو اپنے ملک کو اپنے لوگوں کو اپنی ٹیم کو کہاں لے جانا ہے سبحانہ بہتا ہے چھوٹے 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 ایشوز آپ کو ہمیشہ آتے رہیں گے یہ ایک بہت ہی بڑے لیکن بہت ہی controversial آدمی میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا اس نے کہا تھا کہ بڑے مقاصد حاصل کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی بشمار قربانیاں دینی پڑتی ہیں absolutely اب ہمیں بڑا مقصد کبھی بھی ہمارے سامنے نہیں رائیون دو ہم نے بڑے نعرے لگائیں کہ جی وہ یہ ملت اسلامیاں اور قوم فلاں اور پاکستان یہ اور نظریات اور دو کو لیکن کسی نے بھی ان لائنز پہ ان خطوط پہ کام نہیں کیا آپ نے کبھی ریاست مدینہ کا نام نہیں سنا آپ نے اسلامی نظام کا نام ضرور سنا ہوگا لیکن جن لوگوں نے وہ نعرہ لگایا تھا وہ اپنے مفاد کے لیے لگایا تھا آپ نے کسی کو دیکھا نہیں کہ انہوں نے اس ڈریکشن میں کام کیا ہمارے مذہبی لیڈر جو تھے ان کے بچے انتہائی مغربی نظام کے پروردہ بھی تھے تعلیمیں بھی انہوں نے محاصل کی پڑھتے بھی وہاں پہ رہے آپ آئے دن دیکھتے ہیں ابھی پچھلے دنوں ایک ہماری اسلامی جماعت ہے ان کے لیڈر کے بیٹے نے گریجویشن کی امریکہ سے جبکہ آپ باقی سب کو اکسا رہے تھے کہ آپ افغانستان میں جہاد کریں فلسطین میں جہاد کریں اسی طرح اور بڑے بڑے لیڈر ہیں جبکہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ انتہائی مغربی ان کا ہے تو پوائنٹ یہ ہے کہ سب لوگ اپنے فائدے کے لیے کام کرتے رہے ہیں چائنہ ناراض ہوتا تھا چائنہ ناراضی ہوتا تھا چائنہ کو پرواہ نہیں ہوتی تھی دوسرے لوگوں کو نہیں ہوتی تھی تو چونکہ جیسے ہم کل بات کر رہے تھے میڈیا چونکہ ان لوگوں نے خریدا ہوا تھا تو کوئی خبر آپ کو نہیں ملتی تھی آپ کو یہ نہیں کوئی بتاتا ہوگا کہ آپ کے سابق صدر جو ان سے پہلے گزرے ہیں جو کبھی ٹین پرسنٹ ہوا کرتے تھے پھر ففٹی پرسنٹ ہوا ہے پھر نائنٹی پرسنٹ ہو گئے پھر وہ ساری پرسنٹ ہوا ہے اپنی ذمہ داری پر آپ مہربانی کر کے اسٹیٹ ویزٹ وغیرہ نہ کریں چاہے نام آتا ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ کو پہلے ہیں زیادہ لوگوں کو یہ باتیں نہیں پتا اس لیے کہ میڈیا آپ کے پاس ہو تو میڈیا آپ کو آپ کی پسند کی باتیں بتاتا ہے اب چونکہ عمران خان کی شروع سے ریپوٹیشن ایسی رہی ہے اب وہ ہمبل اور شائع آدمی حالانکہ وہ اسے بڑے یہ لوگ مغرور اور وہ ظاہر کرتے ہیں دیکھیں آپ ایک لیجنڈری سپرسٹار ہے آپ کو پوری دنیا میں جہاں جہاں دو عرب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی پرستار ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ بہت افورڈ نہیں کر سکتے بہت زیادہ خوش اخلاق ہونا یا بہت زیادہ ویلکومنگ ہونا کیونکہ ہمارے لوگ سر چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ ایک ریزرو رہتے ہیں تھوڑا سا آپ ڈسٹنس رکھتے ہیں اور پھر شائع بھی ہوتے ہیں آپ جب تو آپ ایک وہ image portrait نہیں کر سکتے جیسے دانت ہر وقت آپ نکالے رکھیں اور آپ ایسے جھوٹی لوگوں سے آپ دکھائیں اور پیچھے ان کی جڑیں کاٹتے رہیں ٹھیک ہے نا تو اسی تناظر میں انہوں نے جہاں جہاں پہ جہاں جہاں پہ کٹوتیاں کی ہیں لوگوں کی بچت کرنے کے لیے ریاست کی بچت کرنے کے لیے اس میں ایک بڑی بڑی کٹوتی تھی میڈیا کے اخری تو جب وہ آپ کم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کئی لوگوں کی تنخائیں کم ہو جاتا ہے کئی کمپنیوں کا منافع کم ہو جاتا ہے کئی لوگ جو ہیں جابلیس ہو جاتے ہیں خطرے میں تو بچارے ورکرز ہیں چھوٹے موٹے جو کیمرہ آپریٹر یہ وہ ان بچاروں کی جابز خطرے میں پڑتی ہیں ان کے پیسے کٹتے ہیں اوپر والوں کو وہ نہیں ہوتا لیکن ان کا منافع کم ہو جاتا ہے ان کی منافع کم ہوتی ہے انہیں تکلیف ہوتی ہے انہیں یہ تکلیف ہے تو ذرا سی بھی چیز ہوتی ہے جو پہلے بہت بڑی ہوتی تھی اور آپ کو نہیں پتا چلتی تھی تو اسے بڑا چڑھا کے اچھال کے بیان کیا جاتا ہے اور جب تک ہر لیڈر اور ہر قوم اپنا مقصد اور اپنا ویژن سامنے نہیں رکھے گی in the long run اس کی کوئی عزت نہیں کرے گا صحیح یہ لیکن لوگوں کو تو وہ یہ مسئلہ ہے نا زہاد صاحب کہ لوگ جو ان کی فیملی جاب لیس ہو رہی ہیں جن کو مہنگائی کی وجہ سے دو لوگ سفر کر رہے ہیں ان کو ان چیزوں کا نہیں پتا دیکھئے بات یہ ہے دو چیزیں ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے مضمل صاحب جو مضمل اسلام شاہدن کا نام ہے ہمارے مہر معیشت ہیں وہ ٹی وی پہ آئی ہیں وہ انیلیسز پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے جی 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 انہوں نے آپ کو دکھایا کہ مشرف کے دور میں کیا پرائیسز ہوتی تھی زرداری کے دور میں کیا تھی نواز شریف کے دور میں کیا تھی اور آپ کیا تھی ٹھیک ہے بشمار چیزیں ایسی ہیں جن کی پرائیسز زرداری سے صرف زرداری سے نواز شریف کے دور میں دو سو فیصد سے ان میں زیادہ اقافہ ہوا کئی گناہ پڑتا ہے مہنگائی اس وقت دبا جاتا جیسے میں نے کہا کہ میڈیا آپ کا ہوتا ہے تو وہ دبا جاتا ہے چیزیں آپ کو پتہ ہی نہیں کلنے دیتا آپ کی سبلیم کر دیتے ہیں اس سے کر دیتے ہیں کیونکہ لوگوں کا مفاد آپ کے لئے اہم نہیں ہے جی ہے اچھا اب کیا ہوا ہے اب یہ زرداری شوکت عزیز کے زمانے سے یہ کام شروع ہوا تھا یہ پھیرے بازی کا ڈالر یہ بجواتے تھے بیک بھر بھر کے باہر اور وہاں سے پھر وہ لیگل چینل سے واپس لاتے تھے جسے کہا تھے جو مشرق بستہ سے اتنی آگئی انویسمنٹ آگئی اور یہ وہ پیسہ بھی ان کا بلیک وائٹ ہو جاتا تھا اور دوسرا یہ کہ یہ خریدتے جا رہے تھے اساس قوم کے دوسری چیز پھر زرداری نے کیا کیا شروع اس نے پیسے چھاپنے بھی زیادہ شروع کر دی ہے پاکستانی کرنسی پیپر ہے نا جتنا مرضی چھاپ لے آپ کو آپ صدر ہیں وزیراعظم ہیں آپ کو کوئی رکنے والا نہیں ہے آپ ہر مہینے چھاپ رہے ہیں اور انٹرنل باروینگ کر رہے ہیں جس کا مطلب ہے کہ اندرونی کرزے حاصل کر رہے ہیں گردشی کرزے جنہیں آپ کہتے ہیں اندرونی کرزے حاصل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیسے لے کے آپ اکانومی میں ڈالتے ہیں تو دس ارب روپیہ ہر مہینے آپ کی اکانومی میں اگر ایکسٹرا ڈال رہا ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے اور ڈالر کو آپ نے مشنوعی طور پر اس کا ریٹ فکس کر دیا ہے جی ہاں تو عام آدمی کو تو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے عام آدمی تو خبر پتہ ہے بالکل عام آپ صحیح کہہ رہے ہیں مر گئے لٹ گئے برباد ہو گئے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ اب تو ہم مر گئے ہیں لٹ گئے ہیں پہلے کون سے مجھے چیز بتائیے کہ کون سی چیز اچھی تھی یہاں صحیح کہہ رہے ہیں ابھی عمران خان نے آپ دیکھیں کہ پیٹرول جس کے آپ اکثر ہونا رہتے ہیں اس پر لیوی بہت کم ہے پہلے جو تھی اس سے ٹیکسز کم لگ رہے ہیں ابھی لیکن کیونکہ انٹرنیشنل مارکٹ میں پرائز بڑھ گئی ہے اس بات کو کوئی اینکر بتانے کو تیار نہیں ہے اس لیے کہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ پرائز بڑھتی ہے تو اربع روپے لیڈرز کی جیگ میں جاتی ہیں بالکل دیکھئے تین چار چیزیں ہوئی ہیں ایک تو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں انٹرنل باروئنگ اور کرنسی پرنٹنگ جسے انفلیشن بڑھتی ہے آپ کی ٹیک ہے نا مچنوی طور پہ آپ کچھ عرصہ کنٹرول کر لیتے ہیں پھر کرونا آ گیا کس کے دور میں تھا کرونا کس نے دیکھی ہے ذرا سا کشمیر کا زلزلہ آیا تھا آپ کو یاد ہوگا جی ہے یاد ہے بالکل اس وقت ہل گئی تھی آپ کی ایکانومی بھی اور آپ کی ہر چیز ٹیک ہے نا اس کے بعد جب سلاب آیا تھا اور زلزلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ بشمار قوموں نے اور ملکوں نے مدد کی تھی ہماری پیسے دیکھا ہوگا کس کس طرح کے تماشے ہوئے تھے جی ہاں چوری ہونے سے لے کے انہوں نے جہاز بیچا بھیجا اپنی بیٹی اور بیوی کو بلانے کے لیے قوم کے پیسوں پہ اس پہ تو کسی نے شورنی مچا ہے امران خان نے ہیلیکاپٹر رائیڈ لی تھی آپ کو یاد ہوگا وہ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے نا تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کا میڈیا مل کے اچھا رہے ہیں اور ہمارے لوگ جو ہیں زیادہ تر لوگ دوسرے ایون امریکہ میں بھی آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پرائیسز کا کیا حال ہوا ہے بلکل جی ہمیں پتا ہے انہیں اب جو بتاتے ہیں اس طرف وہ لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اب امران خان سے پہلے کس نے سوچا تھا کہ یہ کوئی بھوکا نہیں سوے گا میری قوم میں ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا کس نے بنائے تھے یہ لنگر خانے اور ریسٹ گائیں اور جہاں پہ مزدور جاتے ہیں انہوں نے کھانا ملتا ہے پہلے بھی یہ لوگ کر رہے تھے جو پیسے لے رہے تھے چیزیں جا رہی تھی سندھ میں ابھی بھی یہ ہو رہا آپ نے اپنے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا بیان دیکھا ہوگا کہ جی اگر حکومت نہیں چلتی سندھ سے تماشا بنایا ہوا ہے آپ نے تو وہ دے دیں دوسروں کو کیوں کہنا پڑا سپریم کورٹ کو یہ اب سندھ کے علاوہ باقی جگہوں پہ عمران خان کسی نہ کس طرح انوالو ہے حکومت میں وہاں پہ چیزیں آر مچ بیٹر دین اور جتنا میڈیا شور مچا رہا ہے یہاں پہ آپ جاتے تھے لنچ دو بندے آرام سے پچیس ڈالر میں کھا لیتے تھے پچاس ڈالر میں آپ نہیں کہا سکتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم لوگ اتنے خوش قسمت ہیں کہ اس وقت عمران خان لیڈر ہے کورونا میں جیسے آپ بچے ہیں بھارت ہی ہے نا آپ کا نیکس ڈور نیبر بھارت ہے جس کے پاس بہت پیسہ بھی ہے اور بہت وہ طاقتور بھی ہیں امریکہ انہیں بہت سپورٹ بھی کرتا ہے دیکھیں کیا حال ہوا ہے پولیسیز کی وجہ سے سب کل دیکھیں آپ یونائٹیڈ نیشن میں جو بورس جانسن نے جو خطاب کیا اور اس میں جو عمران خان کو اپریشیٹ کیا ہے جبکہ عمران خان وہاں موجود نہیں تھا یہ کب ہوا ہے عیوب خان کے بعد سے لے کے اب تک اس لیڈر کو آپ کے کسی نے گھاس ڈالی ہے انبیلیویبل کل کی جو اس پیچ سی اور جو اس نے جس طرح اس کو اپریشیٹ کیا ہے مطلب آپ کو دنیا کے فورن منسٹر آ رہے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ آ رہے ہیں سفیر آ رہے ہیں وہ آپ کو جگہ جگہ امریکہ میں گلن بیک کے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے وہ میں آپ کو اسی ٹاپک پہ لانے والا تھا گلن بیک انتہائی متاثب انتہائی متاثب انتہائی متاثب انتہائی تنزرویٹ او آدمی ہیں وہ اے میں انہی ای ناٹ ایزیلی پریز ای اور یہ سارے انکر ہمارے اس بات کو سمجھتے ہیں لیکن کوئی اس بات کو بیان کرنے کو تیاد نہیں ہے اور پھر گلین بیک نے جو انٹریویو لیا ہے اس کا اپنے شو میں لے کے آیا ہے اس کو ٹرمپ کو لے کے آیا ہے آپ نے سنا ہے وہ ٹرمپ ریو والا ہے میں نے نظر سے نہیں گزرا وہ جو آپ اس کا شو سنیں اگر وقاب ملک کا تو اس نے اس میں اس قلیب سن رایا کہ کس طرح کیسے ٹرمپ نے اپریشیٹ کیا ہے کہ he's my friend and we have talked to about ڈکوانی شوز on that thing we have solved میں سنتا ہوں اور ہمیں آپ کو اور مجھے ایک اور اس پہ سیشن کرنا ہے جس میں ہم ان کے بارے میں بات کریں گے جو پاکستان میں آپ کو پتا ہے ہر میڈیا کا بندہ جو بھی بیٹھا ہوا ہے وہ ماہر ہے ہر چیز کا بالکل ہم لوگ تیس سال سے زیادہ ہو گئے مجھے امریکہ اور دوسرے ملکوں میں ٹرائیول کرتے ہوئے ان سے انٹریکٹ کرتے ہوئے میں اتنا نہیں سمجھتا ان چیزوں کو جتنا وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ایک بندہ جس نے کبھی وہ آپ کو ٹرمپ کی سوچ بھی بتا دے گا امریکیوں کا بھی بتا دے گا ہر چیز بتا دے گا بالکل تو ہمیں پروگرام کریں تاکہ ہمارے جو دوست ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں ان لوگوں کو ایک طرح سے ایک سمجھے ایک اور اینگرل ملے بات کریں بالکل تو کمیگرام کریں گی میں رہا سانتا ہے کہ بھی بھی بائیوں کے دولاری حاصل کو بھی بھیجو اس میں بھی دوسری لوگوں کو کبھی رائے بھیجیے اپنی کومیتریاں کو بھیجویں ہمیں بتا ہیے ہم اپسے آپ کو تمام کرے گی بہترمی ایک لانے سی پیک جب بھی معایدے ہوتے ہیں جب بھی پروجیکٹ ہوتا ہے اور اتنے بڑے مہنی ٹیوڈ کا پروجیکٹ جتنا سی پیک ہے ہوتا ہے بشمار لوگ ہوتے ہیں پولیسی انیشیٹیوز ہوتے ہیں چیزیں اس میں ہوتی ہیں ڈائنیمکس ہوتے ہیں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے گھر میں جب آپ چیزیں کرتے ہیں پیرنٹس ہوتے ہیں بہن بھائی ہوتے ہیں اور آپ کے چیزیں دس چیزوں پر آپ کی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے بالکل ایپسلوٹلی اب جیسے میں نے کہا کہ جو قوم اپنے اپنے عزت اپنی ویشن اپنے اپنے اپڈیوی کا خیال نہیں رکھتی کوئی اس کی چاہیے وہ چاہینا ہو چاہیے کوئی ریسپیکٹ نہیں کرے گا بلکل صحیح چینا کو اپنا مفاد دیکھنا ہے پاکستان کو اپنا مفاد دیکھنا ہے آرے کوئی دیکھنا ہے نا بالکل chinese are one of the best negotiators in this world they negotiate अمریکیوں کو بھی یہ شکایت ہوتی تھی پاکستانیوں سے بالکل بات ہی نہیں کرتے ان سے کہو کہ آپ اپنا یہ کوٹ اتار ہیں تو یہ شلوار اتار دیتے ہیں جی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مطلعہ یہ شرم کی بات ہے لیکن یہ وہ کہتے ہیں پاکستانین لیڈر دنیا میں واحد قوم ہیں یہ ان کے رولرز جب آتے ہیں تو یہ یا آتے نہیں بھی ان سے ہم کچھ کہیں تو یہ اس سے کئی گناہ آگے سے چلے جاتے ہیں جی ہے جن کے تھرو یہ پیسے سمیٹھتے تھے دونوں ملکوں سے اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ سارے معاہدے اندیر دونوں ملکوں کے ساتھ کیے ہیں اور ایسے معاہدے کی ہیں جن کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی یہ سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ کا انہوں نے پروجیکٹ دیا ہے کمپنی کو ترکش کمپنی ہے بزائی دس سال کے ایڈوانس پیمنٹ ڈالرز میں دنیا میں کہاں ہوتی ہے یہ چیز یار بس وہی ہے نا کہ یہ کہتے ہیں اپنی جیب کا پیسہ نہیں ہے نا عوام کا پیسہ ہے لٹاؤ اس کو عوام کا پیسہ ہے خوش ہوں گے نا وہ تو خوش کو ہوں گے ہاں بلکل بلکل آپ کہیں یہ ترکش ہم سے بڑے خوش ہیں جی آپ قوم کا پیسہ لٹاتے جائیں کسی پر تو خوش ہوں گے نا اب آپ کسی سے جا کے کہیں کہ جی مہربانی کر کے آپ نے جو پہلے ہم سے معایدے کیے تھے ہمارے لوگ گدھے تھے انہیں پتہ نہیں تھا انہیں قوم کے مفاد کا کوئی خیال نہیں تھا پتہ تو ضرور ہوگا تو انہوں نے آپ سے ایسے معایدے کر لیے تھے جو ہماری فیور میں نہیں ہیں مہربانی کر کے ہمارے پیسہ ہوں گے وہ خوش تو نہیں ہوں گے بلکل اپسولوٹلی ہاں صحیح کہہ رہا ہے امریکہ آپ سے خوش نہیں ہے تو اس کی ریزن ہے کیوں خوش نہیں ہے آپ کوئی مشکل ہے جی ہے اپسولیوٹلی نوٹ کے بجائے اپسولیوٹلی یس کہیں ابھی آپ وہ آ جائیں کہ سر بے بے تہاشا خوشی ہوگی جی ہے بلکہ جیسے مشرف ہوں بھی خوش ہوں گے میکن جب آپ دیکھئے جب آپ ایک مقصد سے ایک ویجن سے ایک آپ اپنے قوم کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ کا بات کرنے کا طریقہ انداز مختلف ہوتا ہے بلکل صحیح یہ نہیں ہوتا دیکھیں یہاں پہ اتنی بتہاشا مثالیں موجود ہیں پاکستانیوں کے نیگوشیئٹ کرنے کی دوسروں سے کہ اگر کسی چیز کی انہوں نے ایک ملین پرائس کوٹ کی تھی تو یہ کہتے ہیں اس میں دو ملین کرو آدھا ملین تم لو آدھا ہمیں دو اور ایک ملین پرائس یہ ہے آپ کسی سے بات کریں جو پاکستان میں اوارڈ کرتے ہیں باہر کی سپیشلی کمپنیوں کو یہ بات کرتے ہیں خوش کرنا کتنا مشکل ہے کسی کو خوش کرنے سے بہت آسان ہے لیکن اگر کوئی ناراض ہے آپ سے آپ کو ایسا قوم بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ان کی ناراض کی جائز ہے یا ہمارا سٹینس جائز ہے ہمیں اپنے فائدے کے لیے کام کرنا ہے یا ان کے لیے کرنا ہے کہ آپ چائنا کو خوش کرنے بیٹھے ہیں یا آپ اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم ان سے جو زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں اب یہ ہر چیز میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پھر آپ اس میں بات کیجئے گا کہ سی پیک میں جیسے کہ پہلے ہوتا تھا سڑکیں بنا لو پل بنا لو یہ بنا لو جو ان کا کام تھا سریعہ لگا لو وہ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو سی پیک بھی ان کے لیے وہی پوچھتا پٹڑیاں بچھالو سڑکیں بنا لو عمران خان نے آکے کہا ہے کہ بھئی ہمیں عربت سے نکلنا ہے ہمارے لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں ٹیکنالوجی دیں اگری کلچر میں لگائیں پیسے اور ایڈوکیشن میں ہیلتھ میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں یہ تو کسی نے بات نہیں کیا بلکو صحیح یہ ایسپیکٹ آپ لائیں ٹھیک ہے نا تو میرا کہنا یہ ہے کہ چائنا نراز ہے چائنا خوش ہے اس سے آپ کو کوئی آپ ایک لیجیٹیمیٹ نگوشیشن کریں چائنیز آر بزنس پیپل وہ آپ کے پوپی کے بیٹے نہیں ہیں جو سی پیکنے آپ اپنے اپنے کلوزنگ بات کیجئے تاکہ پھر ہم دوستوں سے we'll wait for their comments and their questions if they have any or if they want to say something آپ کیجئے بات ٹھیک ہے انشاءاللہ اس میں ہم اس پر discuss کریں گے اور دوستوں سے کمنٹس لیں گے اس کے اوپر اور دوستوں کو اس میں شامل بھی کریں گے اور میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ لوگوں سے contact کروں گا جو کہ یہیاری تھوٹفل پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ اور میرا خیال بڑے ویلیویبل ہوں گے دیکھیں ہمارے لیے بلکل صحیح ہے اوکے تینکیو بیر مچ سر انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی اللہ حافظ تینکیو اسلام علیکم